عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مرد کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرصت کے لمحات کو زیادہ زیادہ طویل کرے اور اسی طرح عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم جمع کیا جائے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ لطف اٹھا سکے تو آج کل کے دور میں نوجوان جو نوجوان نسل ہے وہ بیرہ عربی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو مختلف جنسی امراض کا شکار کر لیتی ہے جیسا کہ وہ صورت انزال مردانہ کمزوری جریان احتلام نفس کا ٹیڑا پن وغیرہ جیسے ہیں جب یہ امراض نوجوان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ ایک تو نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے وہ زیادہ زیادہ ٹائم جمع نہیں کر سکتا صورت انزال کا شکار ہو جاتا ہے اور مد مقابل کی پوری طرح خواہش پوری نہیں کر سکتا عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ ٹائم جمع کیا جا سکے اور مرد بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورت کے ساتھ جمع کرے اور اپنی مد مقابل کو زیادہ سے زیادہ مطمئن کر سکے تو اس مقصد کے لئے آج کل کے دور میں جو ہے نا وہ لوگ مختلف ایلوپیتھک میڈیسن کا سارہ لیتے ہیں جیسے آج کل مارکیٹ میں سمگل شدہ یا دونبر قسم کی ویاگرہ وغیرہ آتی ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں یا مختلف قسم کے سٹوڈ سپری کریم وغیرہ ملتی ہیں مارکیٹ میں تو وہ استعمال کرتے ہیں جن کے بہت زیادہ نقصانات ہیں حالانکہ ان سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے ویاگرہ جو ہے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اس سے اکثر لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں جگر کی سوزش ہو جاتی ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے سر میں درد جسم میں درد وغیرہ ایسی امراض لاحق ہو جاتی ہیں جو جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی نہیں تو آج میں آپ کو ویاگرہ کے مدہ مقابل ایک جو اس سے بھی بہت اچھا ریزالٹ دے گا وہ آپ کو میں نسخہ بتاؤں گا جو دیسی عدیویات پر مجتمل ہے وہ آپ اپنے گھر میں بھی خود ہی بنا سکتے ہیں تو نسخہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں میرے بانی ہوگی تاکہ میں مزید اس سے بہتر آپ کی خدمت میں اچھی سے اچھی ویڈیو پیش کر سکوں تو اب ہم آتے ہیں اپنے نسخہ کی طرف وہ آپ نے چیزیں میں کسی دواء اچھے دواء خانے سے لے لینی ہے اور خالص لینی ہے تو وہ چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے لے لینا ہے شنگراف رومی شنگراف رومی آپ نے لے لینا ہے تین ماشا اور اس کے علاوہ افیون خام لینی ہے جو یعنی کہ آج کل جو افیون ملتی ہے وہ ملاور شدہ ملتی ہے آپ نے کچھی افیون لینی ہے وہ آپ کو بڑی مشکل سے ملے گی برحال مل جائے گی کسی دواء خانے سے یا کسی بھی آدمی سے اس کے علاوہ آپ نے اجمائن خراسانی لینی ہے یہ آپ کو دواء خانے سے مل جائے گی یہ شنگراف رومی تین ماشا لینی ہے افیون بھی آپ نے تین ماشا لینی ہے جو اجمائن خراسانی ہے وہ آپ نے چھے ماشا لینی ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے کسی گرانڈر میں خرل کر لینا ہے اچھی طرح اس کے بعد آپ نے لینا ہے دتورہ دتورہ ایک خدرو بوٹی ہوتی ہے عام ویران جگہوں پہ ہوتی ہے اس کے جو ہیں پودا جو ہے وہ بہنگن کے مشابہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کے کچھے پھال لے لینے ہیں ڈوڑے کچھے لے لینے ہیں دتورہ کے آپ نے ان کا ارک نکلوا لینا ہے جس طرح ارک بنتا ہے سونف وغیرہ کا یا گلاب کا کسی طرح بنا کے پھر آپ نے ان کو تینوں چیزوں کو اس میں اس کے ارک میں ارک آپ نے لینا ہے سویتولہ سویتولہ ارک میں آپ نے تینوں چیزوں کو اچھی طرح کھرل کر لینا ہے اور اس کی چھوٹی گولیاں بنانی ہیں تقریباً ماش کے دانے کے برابر تو یہ آپ نے ہم بستری سے دو گھنٹہ قبل آپ نے آدھا کلو دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے جس دن یہ استعمال کرنی ہے اس دن نمک والی چیزیں اور میرچ مثالے سے آپ نے پریز کرنا ہے اور اس سے آپ تقریباً تقریباً دو تین گھنٹے تک مسلسل جمعہ کر سکتے ہیں جمعہ کرنے کے بعد بھی آپ کا نفس ڈاؤن نہیں ہوگا سیتہ کھڑا رہے گا جس دن آپ نے یہ جمعہ کرنا ہے جمعہ کے بعد آپ نے مرقن گزہ کوئی چیز کھانی ہے گھی وغیرہ دودھ وغیرہ اور فروٹ زیادہ استعمال کرنے ہیں تاکہ آپ کے جسمانی کمزوری محسوس نہ ہو تو یہ آپ ایک دفعہ بنا کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ نے دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ کی مہربانی ہوگی شکریہ